میں تہراز قریشی تو آج میرے ساتھ ہیں ویپول شرما تو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے پوڈکاسٹ میں آج ہم بتائیں گے اپنی سٹرگل کے بارے میں جو کہ ہم دونوں کی ساتھ میں ہی شروع ہوئی تو چلو جانتے ہیں ویپول جی سے کیسے اور کہاں سے شروع ہوئی سٹرگل ہاں جی شکریہ تہراز جی تو بات کریں ہم اپنی جنی کے بارے میں جو کہ ہماری سٹرگل والی جنی تھی جو کہ ایک ساتھ ہی شروع ہوئی ہے تو یہ بات ہے 1969 کی جب میں نے ایٹھ کلاس کر کے گوروینڈ میڈل سکول میں ایسے چوبہ بد حاصل کیا تھا تب آپ ادھر ایزت تصیلدار ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے تو ہمارا جو ٹریننگ پیرڈ تھا ایک سال کا وہ ہم نے اکٹھائی مطلب کی ٹریننگ چلی ہوئی ہے تو اس میں جو پہلے شے مہینے تھے مطلب وہ ٹریننگ تھی پوری شے شے مہینے کے دو فیس میں چلی ہوئی تھی جو پہلے شے مہینے تھے وہ ہمارے مرزا پور میں ہوئے تھے جو کہ آپ کو یادی ہوگا فلیش پیگ میں جانا پڑے گا 1969 میں جب ہماری یہ جننگ شروع ہوئی تھی اگر سٹارٹنگ کے چھے مانس کی ٹریننگ کی بات کریں تو اس میں ہمیں گڑھ سیواری سکھائی گئی جس میں ہمیں کتوں پر بٹھا کے پانی میں تہرنا ہوتا تھا جس میں ہمیں بڑا کچھ سکھنے کو ملا اور ہم بہت اچھے جواری بن گئے اور اس کے بعد شروع ہوا ہمارا اگلہ چھے مانس کا ٹریننگ پیریٹ تو ویپل جی بتائیں ان چھے مہینوں کے بارے میں ہاں ہاں دہراج مرے کو وہ چھے مہینے جو ہمارے ٹریننگ کے لاس چھے مہینے چل رہے تھے وہ مرے کو ابھی بھی پوری طرح یاد ہے میرے دماغ میں ابھی بھی وہ گومتے رہتے ہیں وہ پل یادے گومتے رہتے ہیں کیونکہ مرے کو لگتا ہے وہ ہمارا آخری شہ مہینے کا جو ہمارا ٹریننگ پیریٹ چل رہا تھا وہ میرے کو لگتا ہے لاہور میں ہمیں بیجا گیا تھا تو ہمیں وہاں پہ جا کے ہمیں کشتی کے بہت سارے دعو سکھائے گئے تھے تو جسے ہمیں پتا چلا تھا کہ اگر بائی چانس ہم جوا کھیل رہے ہیں اور اس میں اگر ہم ہار بھی جائیں تو کیسے ہم ادھر سے مار پیٹ کر کے ادھر سے باغ سکتے ہیں تو جس کے بعد ہم ادھر آپ کو مرگو لگتا ہے آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب ہم انیس سو اکتر والے ورلڈ کب میں سیلیکٹ ہوئے تھے از او بیٹس مین کے روم میں تو آپ کیا کہنے چاہتے ہوئے اس کے بارے میں انجی ویپل جی انیس سو اکتر میں ہماری سیلیکشن بیٹس مین کے طور پر ہوئی اور ہمیں اپنا ٹائلنٹ پیش کرنے کا موقع ملا اگر میں اس میچ کے بارے میں بات کروں تو ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات تھی چھولے بٹورے بیچے جسے بہت بڑی موٹی کمائی ہوئی اور یہ ہمارے لیے بہت بلندی کی بات تھی اگر وہ ریڈی نہ لگاتے تو ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں آتا چلو یہ تو رہی ہماری ٹریننگ کی بات آگے کا جو سٹرگل ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو ویپل جی بتاؤ اس سٹرگل کے بارے میں آگے کی جو ہماری سٹرگل رہی تو ویپل جی وہ دن تو آپ کو یاد ہوگا جب چھولے بٹورے میں ہم نے مرچی زیادہ ڈال دی تھی تو کچھ بڑے عالی ادھکاری ہمارے پاس چھولے بٹورے کھانے کے لیے ان کو مرچی زیادہ لگی تو جس کے بارے ہمیں ہمارے ساتھ کیا حال ہوا وہ آپ بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہی بتاؤں جب ان کو اتنی مرچی لگی وہ ادھر چلانے لگے رونے لگے بلکنے لگے تو ہم نے ان کے لیے ایک پانی کا انتظام کیا مگر انہوں نے ایک جد پکڑی رہی ہمیں کھانا ہے تو ڈیری ملک کا چوکلیٹ وہ بھی کونسا ڈیری ملک سلک جو کہ آج کل میرے کو لگتا ہے کتنے کھاتا ہے تہراز اسی سے سو کے بیچ میں آتا ہے تو ہمارا اتنا بجر تھا نہیں کیونکہ ہماری دن بر میں اتنی کمائی ہوئی نہیں تھی جتنا انہوں نے ہمیں بتا دیا چوکلیٹ کھانے کے بارے میں تو ہم نے بڑے مشکل سے لوگوں سے ایک ایک روپیہ اکھٹھا کیا اور ہم نے ایک بڑے مشکل سے ایک ڈیری ملک سلک چوکلے لایا وہ رونے نے پھر وہ لاکے تو دیا مگر وہ بولتے ہم نے کھانا بھی کونسا ہے ببل والا کوئی تب میرے کو لگتا ہے نیا آیا ہوا تھا تو ہم نے پھر وہ ان کو لاکے دیا تہراز مطلب آپ کو وہ بات جات ہے ہمیں ایک بندے سے ایک روپیہ مانگ رہے تھے تو اس نے کیا گیا تھا ایک بندے سے ہم گئے جس کے بعد وہ بندہ انڈیا کا ہی تھا تو یہ میچ ایکچلی میں شرلنکا میں چل رہا تھا تو انڈیا نہیں تھا تو اس سے ہم نے ایک روپیہ مانگا تو آج کل تو ایک روپیہ ہر کوئی دے دے گا لیکن اس بندے نے ایک روپیہ کے پیچھے چار چانٹے چار چانٹے بھی پھر دو چار چانٹے مجھے مار دی شریعام روڈ پہ اور اس کے بعد گلے سے ہمیں پکڑ ہماری ٹی شیٹ فار دی ہماری پینٹ اتار دی ہمیں کچھے پہ گم آیا ہماری ڈب اس بات پہ ابھی تو ہمیں ہنسی آ رہی ہے مگر اس وقت وقت کی ہماری جو سیچویشن تھی اس وقت ہمارا جو کیا بولتے ہیں اس کو فیس پہ آپ کو وہ مطلب کی کیا بولتے ہیں اس کو سامنے دکھائی دے رہا تھا تو تو ہماری سٹرگل تو ٹریننگ پیریٹ کے بعد صحیح ہماری سٹرگل ادھر سے بھی شروع ہوتی ہے کیونکہ ٹریننگ پیریٹ تو چلو ایک ہماری ٹریننگ چل رہی تھے اس میں تو ہمیں سٹرگل کن نہیں پڑنی بھی مگر اس کے بعد ہماری سٹرگل ایسے ہی جاری رہی اور ہمارا سٹرگل کا لیول تھوڑا ہائی ہو گیا تھا تو ہوا کچھ ایسا ہم جیسے ہی ہم ٹریننگ ختم ہوئی تو ہمیں مونسیبل کمیٹی کی طرف سے ہمیں بھار دوبے ہی بیجا گیا تو ایسا پروفیسر کے طور پہ تو ہم بہاں سے جیسے ہی ادھر سے نکلے تو ہمیں ہم غلط فلائٹ پہ بیٹھ گئے جس کے بجے سے ہمیں ایک انجان شہر میں پہنچ گئے جس کے بارے میں ہمیں ایک مطلب کچھ بھی پتا نہیں تھا ہم کہاں ہیں کس جگہ پہ ہیں ہمارا ادھر کام کیا ہے تو ہمیں کچھ پتا نہیں تھا ہمارے پاس ادھر تک فوٹی کوڑی تک نہیں تھی تو تہراز کے پاس پڑے ہوئے تھے صرف صرف سوچ سکتے ہو کتنے پاس ہے صرف دس لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے اور میرے پاس بھی میرے کو لگتا ہے یہی کوئی پانچے لاکھ پڑا ہوگا تو ہم نے اس ان پیسوں سے چند پیسوں سے ہم نے چند پیسوں سے اپنا گزارہ کیسے کیا یہ ہمیں ہی پتا ہے تو ہم جیسے ہی ادھر پھر ہمیں پتلا کہ ہم کسی جمہو نام کے شہر پہ پہنچ گئے ہوئے تھے تو ہم نے وہاں گھومیں ہم پورے دن گھومیں ہم نے دیکھا کہ یہاں کا محول کیسا ہے لوگ کیسے ہیں ہم یہاں کے تو ہمیں پہلے تو کچھ پتا نہیں چلا کیونکہ ادھر کے لوگ دھوگری بول رہے تھے ہمیں دھوگری کچھ سمجھ نہیں آئے ہم جاتا تر ہندی بولنے والے بندے تھے تو جیسے ہم ادھر بسٹینڈ پہ پہنچیں تو دیکھا ادھر دہراز تو آپ کو وہ بات یاد ہوگی جب ہم ادھر مطلب کی جمہو میں بسٹینڈ پہ اترے تھے تو جیسے ہم جیول نام کی جگہ تھی ادھر تو ہم گاڑی سے اتر کے کچھ قدم آگے ہی گئے تو آگے ہی ایک بسٹینڈ تھا تو وہاں پہ ہر ویکتی ہر تیسرا ویکتی کان کے پاس آکے کمرے 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 کر رہا تھا تو اس کو ہم نے پوچھا کون سے کمرے کیا کمرے ہمیں کہا گیا کہ اس شہر میں مہمان واضح کی جاتی ہے تو ہم نے سوچا اسی کا حصہ ہوگا ہم گئے اس کے ساتھ کمرے میں بیگ اسی نے اٹھائے ہمارے تین بیگ لے کے گیا ہمیں کمرے میں کمرے میں جا کے ہم سو گئے بولتا ہے آؤ نیچے پیمنٹ کرو اور ادار کارڈ سبمیٹ کرو نیچے گئے تو پیمنٹ مانگن لگا پیمنٹ ہمارے پاس ہے نیچی پھر وہاں پہ بھی ہمیں چینڈ مکے چلے ہمیں باہر گرایا گیا ہمارے تینوں بیگ تھرڈ فلور سے نیچے فینکے گئے ایک بیگ میں گلاب جامون کا ڈببا تھا جو پورے گلاب جامون اندر ہو ہی اندر بیگ کے اندر ہی اندر میں فٹ چیر فارڈ ہوئے جو ہمارے پورے کپڑے چپ چپا ہٹ سے بھر کے ہم نے بیگ اٹھائے ہم نکل پڑے پھر سے اگلے سفر کی اور اگلے سفر میں ہمارے راستے میں ایک کافی لمبا بریج آیا جس بریج کا نام تھا تبی بریج تبی بریج پہ اندرہ تھا اور ہم چلتے ہی آ رہے تھے راستے میں ایک وقتی لیٹا ہوا تھا ویپل جی کا اس کے ساتھ تھڑا لگتا ہے ہم تھا وہ جیسے ہی اٹھا چار چانٹے ویپل کو ساتھی میں پانچ چانٹے مجھے جب میں نے اس کو پوچھا کہ کیا چکر ہے تیرا وہ آگے سے اور مارنے کی طرف آتا میں نے اس کو پوچھا مارا وہ تو ٹھیک ہے میں نے کہا جس کی تجھے ٹانگ لگی اس کو چار چانٹے اور جو میں پیچھے تھا مجھے پانچ چانٹے اور اس نے مجھے ایک چانٹہ اور مارا اس کو تو دکھانی سکتا تھا کہ آگے بندہ لیٹا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ پہنچے تھا بھی کہ تو وہیں سے راستہ تھا نیچے جانے کا تو ہم رات پوری دریاء کنارے لیٹے رہے تو وہاں پہ ہم نے اپنی رات نکالی اور اس کے بعد صوبہ ہوئی اور صوبہ کی جرنی ویپل جی بتائیں گے تو اگلی دن صوبہ ہم برکل لگتا ہے کوئی سات بجے اٹھے تھے جیسے ہم صوبہ اٹھے تو ہم نے دیکھا ہمارا ایک بیک بلکل کھولا پڑا ہوئا ہے تو اس کا پورا سمان باہر پڑا ہوئا ہے تو ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں تو ادھر جموں میں بندر کا بڑا وہ کیا بدہ دب دبا ہے تو ہم جیسے ہی صوبہ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے بیک سے سارے گلاب جموں جو جتنے بھی تھے وہ سارے بندر چٹ کر گئے ہیں ادھر تک کہ ہمارے جو چپ چپا ہڑ والے کپڑے تھے وہ بھی انہوں نے دریا میں فہنگ دیئے تھے تو چلو یہ تو نورمال سی بات تھی ہم نے سوچا چلو جانے تو ہمارا قسمتی فوٹی ہے تو یہ شوٹی موتی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں تو پھر ہم نے اس کے بعد ہم ادھر سے سیڑیاں چڑھی میرے کو ابھی بھی یاد ہے ادھر اٹھارہ سیڑھی تھی ہم نے جیسے اٹھارہ سیڑیاں اوپر چڑھی جیسے اوپر چڑھتے تھے تو ہم نے سوچا پاس میں ادھر کون سی جگہ پڑتی ہے ساتھ میں ہمیں بوک بھی لگی ہوئی تھی تو ہم جمہو یونیورسٹی پہنچ گئے تو جیسے ہی جمہو یونیورسٹی پہنچے تو ہم نے ادھر سے لوگوں سے پوچھا اس وقت ہمیں بہت زیادہ بوک لگی تو آپ کو بتا سکتے ہو ہمیں ادھر کھانے کے لیے ہمیں کچھ کھانے سے مل سکتا ہے تو انہوں نے ہمیں کوئی گوشپ کانر نام کی جگہ بتائی انہوں نے بولا سیدھا سیدھر اوڑ کے جاتے جاؤ آگے آپ کو گوشپ کانر نام کی ایک ریسٹرانڈ ملے گا تو آپ ادھر جا کے کچھ بھی کھا سکتے ہو تو ہم جیسے گوشپ کانر میں گھوستے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں ادھر ایک بہت بڑا مینیورسٹ دیتے ہیں وہ میں تو ہم نے دیکھا میں نے تہراز سے پوچھا تہراز بتائیے ہم کیا کہنا کھانا چاہیے ابھی ہمیں بھوک تو بڑی زیادہ لگی ہوئی ہے تو تہراز نے جب مینیورسٹ پوری چیک کی تو اس میں دیکھا اس کو ایک ساٹھ روپے میں تھالی دیکھی تو بلدہ یہ اچھی لے گی اس میں الگ الگ بیرائیٹی کی ہمیں دال بغیرہ ملے گی تو یہ ہمارے بھوک میں مٹا دے گی تو جیسے ہم نے دو تھالی آرڈر کی تو دیکھا کہ جیسے انہوں نے ہمیں تھالی دی تو دیکھا چار کٹوری میرے میں پڑی ہوئی ہیں اور تہراز کی تینی کٹوری پڑی ہوئی تھی جس کے بعد بجے سے تہراز جی آگ بھولا ہوگے تو میں نے پوچھا تہراز کیا ہوا بولتا ہے میرے میں دہی ایک کٹوری کم دیا ہوا تو گصہ تو میرے کو بہت آیا مگر تہراز تہراز آپ کو وہ بات جاد ہوگی جب ایک کٹوری کے بجے سے ایک دہی کی کٹوری کی بجے سے آپ کی ادھر ایک بہتی بڑا جگڑا ہو گیا تھا تو آپ کیا کہنے چاہوں گے اس کے بعد میں ہنجی ویپول یادہ مجھے وہ دین میں کیسے بول سکتا ہوں جب ایک کٹوری کی وجہ سے وہاں پہ لوچہ ہو گیا جو کہ وہاں کے سٹاپ کے ساتھ میری لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے چار بندوں کی دیں کی کٹوری گر گی اور چار بندے اور گرانڈ سٹاپ سب نے گلٹی فیل کیا سوری فیل کیا اور میرے پاس آئے اور مجھے پانچ چھے چانٹے لگائے تین چانٹے بھی پل کو لگائے اور ہمیں گیٹ سے باہر نکالا اور باہر نکالا ہمیں اور بدلے کی آگ تھی ہمارے دل میں تو ہم باہر بیٹھے ہی سیوہ کے اس جمہو یمیورسٹی میں ایمیشنز اوپر ہوئی ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہاں ایمیشن لی جائے بدلہ لیا گیا ہم نے ایمیشن کہ جب تک ہم یہاں ہیں تب تک یہ بدلہ لے سکیں اور یہ بدلے کی آگ ابھی تک ہمارے دل میں آئے نہ جانے کب اس کو چانٹ بٹاکا ہوگا تو بپل جی اگلی بات آپ کریں اور اس کہانی کو یہی ختم اس کے بعد ہم ایمیشن کروانے چلے گئے صحیح کروں تو ہمیں ایمیشن جنلیزم دیپارٹمنٹ میں اس لیے کروانی پڑی کیونکہ ہمیں کسی اور دیپارٹمنٹ میں ایمیشن کے لیے جگہ ملے نہیں کیونکہ ساری سیٹیں فول ہو چکی تھی تو جنلیزم دیپارٹمنٹ بچا ہوا تھا تو میں نے ایمیشن میں سوچا اسی میڈی بیشن لیتے ہیں اسے ہم آنے والے دنوں میں اپنا کیا باتے اس کو تو یہ آگ ابھی تک ہمارے دل میں جنل رہی ہے تو نہ جانے یہ کب ختم ہوگی تو چلیے آج اس پوڈکاسٹ کو یہی ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ایک نئے پوڈکاسٹ کے ساتھ تب تکے لیے شکریہ دنے بات پیو ایش کرو مدرو اور انت میں ہم یہی کہیں گے راؤں گاؤں بھائیوں سیسٹم پاہر دیں گے